ایک یہ ہے کہ ساڑھے سات سولے سونا ہو خالی سونا ہو سونے کی کوئی بھی شکل ہو سونے کی کوئی بھی شکل ہو وہ زیور ہو وہ استعمال ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو وہ سونا ہو اور اس نے زکاة کے موقع پر بھی بتلایا تھا سونے پہ اسلام نے کتنا پیارا ہے آپ کو نظم دیا ہے اور قصور دیا ہے خالی سونا مراد ہے کھوڑ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ساڑھے سات سولے سونا آپ نے خریدا ہے آپ اس کو جب چیک کرواتے ہیں وہ تو چار طولے نکلتا ہے اس میں خوٹ ہوتا ہے غیرے کہ خالی سونا تو ہوتا نہیں یا اس میں وہ قبر چڑھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جب وہ نگ ہوتے ہیں اب نگ کا وزن بھی نکال لیں خوٹ کا وزن بھی نکال لیں جو خالی سونا ہے زیورات میں سے اس کے اوپر جو ہے وہ زکاة واجب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی کا نصاب آئے گا پورے سونا کے اوپر نہیں آئے گا اچھا سونا نہیں ہے چاندی ہے چاندی ہے تو پھر چاندی ساڑھے باوند پولے چاندی کی مقدار یا ساڑھے باوند پولے چاندی خود ہو تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے کہ صاحب علیوؑ صاحب ہو جائے گا قربانی کے ساتھ اس کے پاس چاندی نہیں ہے چاندی کا تصور ہمارے ہیں آگets کہ بہت کم ہو چکا ہوا اس کا استعمال بھی کم ہو چکا ہوا ہے پھر یہ کہ مال تجارت ہیں لیکن مال تجارت کی جو مقدار ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہے اچھا مال تجارت نہیں تو وہ نقدی ہے نقدی پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر کے پڑے ہوئے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز یہ چار کیزیں زکاة میں آتی ہیں قربانی نے ضرورت سے زیاد جو سوان ہوتا ہے ضرورت سے زیاد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے ضرورت سے زیاد کیا مطلب کہ پورا سال وہ آپ کے کسی مد میں بھی استعمال میں نہیں ہیں چیزیں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو پورا سال استعمال میں آئی نہیں ہے نہ مہمانوں کے لیے نہ فشتہداروں کے لیے نہ ہمسائیوں کے لیے کمبل ہیں تو دو سال سے پڑے ہوئے ہیں ڈیلر سیٹ ہیں تو دو سال سے پڑے ہوئے ہیں خواتین کا بیان نہیں ہے ورنہ اس میں وہ بھی آ سکتا ہے کہ جو وہ پہلے دن میں ایک سوٹ ملاتا ڈیڑھ لاک کا یا لاک کا اس کو دس دس سال ہوگے ہیں وہ استعمال بھی نہیں ہوا تو وہ فضول ہے فضول مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی پھر وہ ایڈ ہوگا اس کو جو وہ ویسے رکھا ہوا ہے تو وہ فضول تو استعمال میں نہیں آرہا پورا سال نہیں ہے کہ دس سال سے استعمال میں نہیں آرہا صرف یہ ہے کہ وہ جہز کے کپڑے ملے تھے تو امی نے دیئے تھے تو اس صورت میں وہ سارے کپڑے وہ سارے برطن جو ہیں اگر وہ عورت مالک ہے تو اس کی ملکیت میں اس کی مقدار کا اندازہ کیا جائے گا اور دوسری چیزیں وہ مرد کی مقدار مرد کا جو نصاب ہوگا اس میں وہ شامل کیا جائے گا ساپ اور سیدھا بسلہ بکھلا رہا ہوں پچاس سے ساٹھ ہزار کے درمیان پچاس سے کیونکہ پچھلی دفعہ چالیس ہزار تھا اب جو ہے وہ ریٹ ہر دن ہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے چلو ساٹھ ہزار ہی کر لیتے ہیں ساٹھ ہزار تک اگر کسی کے پاس سیونگ میں کسی بھی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے سیونگ میں کسی بھی شکل میں وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے ایک گھر میں تین چار صاحب نصاب ہیں تو قربانی تین چار ہوں گی ایک فرق جو ہے والد نے کر دی سب کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ بیٹا بھی کمارا ہے اور یہ ہے کہ اس کے پاس وہ صاحب نصاب بھی ہے اتنے کور سہولت والا پہلو بھی آپ کو بتلا دو وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پچاس ہزار تنخواہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لاکھ ہو اور ڈیڑھ لاکھ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ تنخواہ اس کے پورے مہینے کے اخراجات نہیں چلی جاتی ہے بچے ہیں ان کی فیصے ہیں اور ان کے علاج معالجہ کے لیے ہیں مکان کا رنٹ ہے بجلی کا بل ہے وہ لاکھ کا لاکھ ہی لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی اگر کہ اس نے اپنی سواری بھی رکھی ہوئی ہے موڈر بیگ بھی رکھی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ اس کا خانہ پینا بھی اچھا ہے ایک مسئلت وہ آخر میں بتاؤں گا قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ سیب نساب نہیں بنے گا سیب نساب وہ بنے گا جو اپنی مکمل ضروریات پوری کر چکا اس کے بعد سیننگ میں اس کے پاس کچھ بڑا ہوا ہے اس کو اسلام نے کہا کہ ہم نے کتنا پیار والا آپ کو اصول دیا اس کے باوجود بھی بخل کرتے ہو نہیں کرو گے تو پھر ہمارا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہماری نواد پڑھنے کے لئے اور ہماری مسجد میں ہمارے مسلے میں اور ہماری عیدگاہ میں نہ ہمیں بنتا ہے یا نہیں بنتا پیار اتنا پیار اور اتنی وسط دی ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا اور وہ کیا ہے مِن مَا رَزَقْنَا هُمْ جہاں کہیں بھی ذکر آتا ہے جو ہم نے کھلایا جو ہم نے دیا اس میں سے تم سرچ کرو مِن مَا رَزَقْنَا هُمْ 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 مِن مِن مَا رَزَقْنَا هُمْ موسیقی